السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر گھر کے اندر اکثر و بیشتر چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے کھیلتے بھی ہیں کوتتے بھی ہیں لیکن ساتھ میں کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے اوپر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت روتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیفوں میں اور سفرنگ میں آ جاتے ہیں اور عام طور پر یہ اکثر چیزیں یا تو بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں یا ان کے مزاج کے چرچڑاہٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں یا پھر شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں جس کو بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو شیطان کے تعرض سے شیطان ان بچوں پر حملہ نہ کرے شیطان ان بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے اس سے بچانے کی کوئی خاص شکل ہے اس سلسلے میں ہم اپنی پچھلے ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں کہ شیطان کے اثرات سے بچنے کی دعائیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی دعائیں لیکن آج میں ایک انوکھا آمد آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں حضرت حسن رضی اللہ عن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے گھر پر کبوتروں کو پنجنے میں بند کر کے رکھا کرو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے شیطان تمہارے بچوں کی چھیڑ چھاڑ تمہارے بچوں کو پریشان کرنے میں جو اس کو موقع ملتے ہیں وہ موقع اس کو نہیں ملیں گے اور وہ تمہارے بچوں کو پریشان نہیں کر پائے گا چھوٹا سا عمل ہے دو تین چار کبوتر لے آئیں اس کو اپنے گھروں پر رکھیں تاکہ شیطان کے تاررس سے شیطان کی چھڑ چھاڑ سے شیطان کے تکلیف دینے سے بچے بچ سکیں یہ ایک عمل ہے اس کو کریں اس کو زندہ کریں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں گے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے کسی نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تکر اجازت دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ